بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار اوفیشل چینل ناظرین آج اٹھالیس سال بعد ایک دفعہ پھر جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پر یہ شور سنائی دے رہا ہے کہ حکومت جو ہے علا عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے کوئی ترمیمی بل پیش کرنے جاری ہے جس کے تحت ججز کی یا تو تعداد بڑھائی جانا مقصود ہے یا پھر ججز کی جو مدت ملازمت ہے سپریم کورٹ کے ججز کی اس میں اضافہ کرنا مقصود ہے وہ سمجھا جا رہا ہے لیکن حکومت اس حوالے سے جو موقف رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ قانون کی بلدستی کے لیے اور جو سپیڈی ٹرائز ہیں سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں ان کو بروقت نمٹانے کے لیے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے حکومت یہ ترمیم لے کر آ رہی ہے لیکن اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف ان کے حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو ترمیم حکومت کرنے جاری اس کا مقصد صرف اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے اوپر مبینہ طور پر الزامات لوگ یہ لگاتے ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر ہیں یعنی ایک سیاسی جماعت جو حکومتی سائیڈ ہے اس کی طرف داری کر رہے ہیں جبکہ حکومتی سائیڈ پر لوگ یہ اخذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تذزیہ کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ممکنہ طور پر نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتے ہیں وہ اگر آتے ہیں اقتداء وہ بنتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان تو حکومتی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تنیور کی موجودگی میں ہوئے ہیں تو اس میں جو اترازات پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائے ہیں اس پر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ان کے جو فیصلہ تھا اس پر خاصی تنقید کی گئی ہے یہ تو ایک تاثر اپنی جگہ ہے لیکن آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ترامیم ہو چکی ہے اب تک پاکستان کے آئین میں انیس سو تہتر کے آئین میں یہ کوئی پہلی دفعہ ترامیم نہیں ہونے جاری اس سے پہلے بھی چھبیس ترامیم جو ہیں وہ پاکستان کے آئین میں ہو چکی ہیں نائنٹین سیوٹی تھری کے آئین میں اور تین سے چار مرتبہ ایسی ترامیم ہوئی ہیں جن کو واپس ہونا پڑا یا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکی پاس نہ ہو سکی حکومتی جماعت وہ ترامیم دو تہائی اکثریت سے ایوان میں پاس نہیں کروا سکی ان کی تفصیلات جو ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ آپ کا جو انفرمیشن ہے ان ترامیم کے حوالے سے اس میں اضافہ ہو آپ کا نالج بڑھے تو سب سے پہلے جو ترامیم ہوئی پاکستان کے آئین میں انیس سو تہتر کے وہ چار مائے انیس سو چہتر کو یہ ترامیم پیش کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی جو سرحدے ہیں جو بدقسمتی سے نائنٹین سیوٹی ون میں پاکستان دو لخت ہوا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہوا تھا اس کے بعد یہ ترامیم پیش کی گئی اور پاکستان کی جو سرحدوں کا جو ہے وہ باؤنڈریز جو ہے وہ مارک کی گئی تھی واضح کیا گیا تھا اور مشرقی پاکستان کا جو حوالے تھے پاکستانی سرحدوں کے متعلق ان کو اس ترمیم کے ذریعے آئین میں سے ختم کیا گیا تھا اس کے بعد جو دوسری ترمیم ہوئی جو سب سے بڑی ترمیم سمجھی جاتی ہے مذہبی لحاظ سے یا پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے تو یہ سترہ سبتمبر انیس سو چوہتر کو یہ ترمیم پاس ہوئی تھی جس کی گولڈن جوبلی ابھی تین چار دن پہلے جو ہے وہ منارے پاکستان میں بنائی گئی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کی جانت سے اور پورے ملک میں اس ترمیم کے حق میں جو ہے وہ بات کی گئی وزیراعظم کی جانت سے حکومتی جماعت کی جانت سے پاکستان کے لیے کامیابی قرار دیا گیا تھا جب احمدیوں یعنی کابیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اقلیت قرار دیا گیا تھا پاکستان میں اس کے بعد جو تیسری ترمیم ہوئی تھی وہ اٹھارہ فروری انیس سو پچھتر میں ہوئی تھی جس نے جو پروینشن ڈیٹینشن ہے یعنی کہ حفاظتی تحویل لینے کا جو قانون تھا اس کے اندر ترمیم کر کے اس کا جو درانیاں ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے یہ ترمیم جو ہے وہ پاس کی گئی تھی تو چوتھی ترمیم جو ہے وہ اکیس نومبر انیس سو پچھتر میں پاس ہوئی تھی جس میں اقلیتوں کی نشستیں بڑھانے کے حوالے سے اور جو یہ حفاظتی تحویل کی ترمیم جو پہلے پاس ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تیسری ترمیم انیس سو پچھتر میں اس میں زمانت کے حوالے سے جو قانون تھا اس میں ترمیم کی گئی تھی اور یہ پھر ترمیم پاس ہوئی تھی پانچنی ترمیم جو ہے وہ پانچ سبتمبر انیس سو چھتر میں جو ہے وہ پاس کی گئی تھی اس کا جو ترمیم کا مقصد تھا وہ ہائی کورٹس کی جو حدود ہے مختلف صوبوں کی ہائی کورٹس پہ اس وقت جو پاکستان کے صوبے ہیں ان کی جو ہائی کورٹس ہیں ان کی حدود کے حوالے سے جو ہے وہ ترمیم پاس کی گئی تھی اور چھتی ترمیم جس کے متعلق اب جو ترمیم پیش کرنے کا مجاوزہ طور پر پلان کر رہی ہے گورنمنٹ وہ بیسیکلی یہ چھتی ترمیم تھی جو کہ انیس سو چھتر بائیس دسمبر کو پاس ہوئی تھی جس میں ججز کی جو حد عمر تھی سپریم کورٹ کے ملازمت کی وہ پینسٹھ برس مقرر کی گئی تھی اور آئی کورٹ کے جو ججز کی مدت ملازمت تھی عمر کی حد مقرر کی گئی تھی وہ باسٹھ برس کی گئی تھی اور اب یہ اٹھالیس برس بعد دوبارہ حکومت یہ ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر دوبارہ ترمیم لے کے آ رہی ہے کہ ججز کی جو عمر ہے یا تو اس میں اضافہ کیا جائے یا ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو آئینی ترمیم ہے وہ ممکنہ طور پر ایوان میں سے پاس ہو چکے دونوں نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹر سے بھی اس کے بعد سولہ مائی انیس سو ستتر کو ساتویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی تھی اس ترمیم میں وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے قانون سازی جو ہے وہ کی گئی تھی جیارہ نومبر انیس سو پچاسی کو پارلیمنٹی نظام کو سیمی پریزیڈنشل نظام کی طرف تبدیل کرنے کے لیے جو ترمیم پاس کی گئی تھی وہ جیارہ نومبر انیس سو پچاسی میں کی گئی تھی اس کے بعد جو بڑی اہم ترمیم ایک ہمارے ملک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامی کلمہ کے نام پر اسلام کے نام پر بننے والا ملک جہاں پر شریعت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قرآن اور سنت اور احادیث کے مطابق قوانین ہیں شریعت کے قوانین ہیں لاغو تو اس کا ملک میں اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تھا اس کے لیے پوششیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں لیکن پہلی دفعہ جو ترمیم پیش کی گئی تھی نائنٹین ایٹی فائیو میں کے شریعی قوانین جو ہیں وہ اسلام اسلام کے مطابق سنت کے مطابق جو شریعی قوانین ہیں اس کو ملک کا بنیادی قانون ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ ترمیم جو ہے وہ سینڈ سے تو پاس ہو گئی تھی لیکن قومی سمبلی سے یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکی تھی جس کی وجہ سے یہ بل جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا اس کے بعد دسمی ترمیم جو ہے وہ پچیس مارچ انیس سو ستاسی کو پیش کی گئی منظور کی گئی اور اس ترمیم کے تحت جو ہے یہ تیہ کیا گیا ٹائم فریم تیہ کیا گیا کہ پاکستان کی قومی سمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ایک اجلاس سے دوسرے اجلاس بلانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ ایک سو تیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی اس کے بعد نائنٹین ایٹی نائن میں دوبارہ جو ہے وہ ایک بل پاس جو پیش کیا گیا اس میں جو ہے وہ بل یہ تھا کہ جو قومی سمبلی میں خواتین کی نشستیں بڑھانے کے حوالے سے قومی اور صوبائی سمبلی میں خواتین کی نشستیں بڑھانے کے حوالے سے یہ ترمیم لانے کی کوشش کی بل لائیا گیا لیکن یہ بھی بل جو ہے وہ پاس نہ ہو سکا اس کے بعد جو بارویں ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی نائنٹین نائنٹی ون میں یہ جو ترمیم پیش کی گئی اس کا مقصد تھا کہ سپیڈی ٹرائل کرنے کے لیے جو کورس ہیں وہ خصوصی کورس وہ تشکیل دی جائیں اور اس کا دورانیا جو ہے وہ تین سال رکھتے ہیں اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں جو ترمیم پیش کی گئی تیرہویں ترمیم پاکستان کے آئین میں پیش کی گئی تو اس میں جو صدارتی اختیارات تھے پارلیمنٹ کو ڈیزولو کرنے کے حوالے سے اور پرائم منسٹر کو عوضے کے عوضے سے ہٹانے کے حوالے سے جو اختیارات تھے صدر پاکستان کے اس کے حوالے سے یہ ترمیم پیش کی گئی اور یہ پاس کر لی گئی اس کے بعد جو چودہویں ترمیم پیش کی گئی تین جولائی انیس سو ستانوے کو وہ پارلیمنٹ کا ایسا رکن جو ڈیفیکٹ کرتا ہے یا جو قانون کے تحت اگر ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف جاتا ہے سکسٹی تری اے آئین کے آرٹیکل سکسٹی تری اے کے تحت تو اس کو ڈسمس کرنے کا اختیار جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا چودہویں ترمیم میں پندرہویں ترمیم میں ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کے پاکستان میں جو شرعی قوانین ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور وہ ملک کا جو سپریم لاو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے لیکن یہ بل جو ہے دوبارہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہے مصطرد ہو گیا تھا اور اس میں اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد جو سولمی ترمیم ہوئی نائنٹی 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 نائن میں اس ترمیم میں جو ہے وہ کورٹا سسٹم جو ہے کونسٹیٹوشن میں نائنٹی سیمٹی تھری میں بنایا گیا تھا اس کی جو ترنیور ہے وہ بیس سال سے چالیس سال تک کیا گیا اور یہ ترمیم منظور کر لی گئی اس کے بعد دو ہزار تین میں ایک اور ترمیم سترمی ترمیم پیش کی گئی جس میں تھا میڈ چینجز ڈیلنگ ویڈا آفیس آف دی پریزیڈنٹ اینڈ دا ریورسل آف دی افیکٹ آف دا تھرٹین امینڈمنٹ یعنی کہ جو تیرہویں امینڈمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی کہ صدر پاکستان کے پاس اختیارات تھے جو اسمبلی کو ڈیزول کرنے کے لیے یا پرائم نسٹر کو عوضے سے اٹھانے کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کرنے کے حوالے سے ترمیم پیش کی گئی اور یہ ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی اس کے بعد آٹھ اپریل دو ہزار دس کو اٹھارویں ترمیم جو وہ پیش کی گئی جس کے مطابق صوبوں کو خودمختار بنایا گیا تھا اس وقت کے صدر پاکستان آصف ارزرداری نے اپنے اختیارات کرن کرتے ہوئے پروینچل اٹانومی کو بڑھایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اختیارات صوبوں کو دیئے تھے کہ وہ اپنے بہت سارے انتظامی اختیارات از خود استعمال کرے اپنا بجٹ ریونیو خود جنریٹ کرے یہ اٹھارویں ترمیم سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں صوبائی خودمختاری دینے کے والے سے بڑی اہم ترمیم تھی جو پاس کر لی گئی تھی انیسویں ترمیم جو ہے وہ بائیس دسمبر دو ہزار دس کو پیش کی پاس کی گئی تھی پروائیڈ پور دی اپائنمنٹ آف دی ججیز آف سکریم کورٹ پاکستان ان میڈ امینمنٹس ان دی نمبر آف ان دی نمبر آف میمبر آف دی پارلیمنٹری کمیٹی فور دی پوائنمنٹ آف چیف الیکٹرولل آفیس ایڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ انیسویں ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی تھی چودویں ترمیم دو ہزار بارہ میں جو ہے وہ پیش کی گئی جو کہ فری اینڈ فیر الیکشنز بنانے کروانے کے حوالے سے تھی اور یہ الیکشنز جو ہیں وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن پھر اسی ترمیم کے تحت ہوئے اور اس کے بعد جو دو ہزار سات جنوری دو ہزار پندرہ میں سات جنوری دو ہزار پندرہ میں جو سانیہ اپی ایس ہوا تھا پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک پرین واقعہ جس میں دہشتگردوں نے ننے سکول میں پڑھنے والے بچوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا تو اس ترمیم کے تحت جو اکیسویں ترمیم ہوئی تھی پاکستان کے آئین میں وہ ملٹری کورس کا قیام عمل میں لانے کے لیے کی گئی تھی تاکہ ان ٹیررسٹ کا جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل کیا جا سکے اس کے بعد جو بائیسویں ترمیم پاس کی گئی تھی اس کا مقصد جو ہے وہ اسی پی پاور ڈپیوٹیب ٹو چیف الیکشن کمیشنر جانے کے چیف الیکشن کمیشن کو تائنات کرنے کے والے سے بائیسویں ترمیم آٹھ جون دوہزار سولہ کو منظور کی گئی سات جنوری دوہزار سترہ کو جو اکیسویں ترمیم پاس کی گئی تھی پارلیمنٹ سے جس میں ملٹری کورس کے قیام کا مقصد تھا اس ترمیم کو پاس کرنے کا وہ دو سال کے لیے اس کا ٹنیور تھا لیکن پھر سات جنوری دوہزار سترہ کو یہ ترمیم دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی جس کا مقصد اس کی مدد کو مزید دو سال بڑھانا تھا دوہزار سترہ سے دوہزار انیس تک تاکہ اے پی ایس کے جو ملوث دہشتگرد تھے یا اے پی ایس کے بعد جو آپریشن ضرب حض شروع کیا گیا مختلف آپریشنز کیے گئے اس میں پکڑے جانے والے دہشتگردوں کے جو ٹرائل ہیں ان کو ملٹری کورس میں کیا جا سکے لیکن اس ترمیم میں یہ پرویجن رکھی گئی تھی کہ یہ تنیور مکمل ہونے کے بعد دوہزار انیس میں یہ آٹومیٹیکلی امنمنٹس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گی اور وہ آئین میں سے یہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد جو چوبیس نی ترمیم پیش کی گئی وہ بائیس دسمبر دوہزار سترہ کو پیش کی گئی جس کے مطابق نیشنل اسمبلی کی جو سیڈز ہیں وہ مختلف فیڈریشنگ یونٹس میں دوہزار سترہ کا جو سینسز ہوا تھا مردم شماری ہوئی تھی اس کے بعد ان کی جو سیڈز تھی اس میں رد و بدل کے حوالے سے یہ ترمیم جو ہے وہ چوبیس نی ترمیم پاس کی گئی پچیس نی ترمیم جو ہے وہ اکتیس مائی دوہزار اٹھارہ کو پاس کی گئی جس میں جو ہے فیڈرلی ایڈمینسٹیٹیو ٹرائبل ایریاز یعنی کہ جو فاٹا ہے اس کو خیبر پختون فواہ کا حصہ بنانے کے حوالے سے یہ ترمیم پاکستان تینک انصاف کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ پاس کی گئی اس کے بعد تیرہ مائی دوہزار انیس کو جو ہے وہ جو امینمنٹ پیش کی گئی انکریزنگ دا نیشنل اسمبلی سیٹس تو ٹویل انڈ آف پروینشل اسمبلیس تو ٹویٹی فور آف دا ارٹھوائز فیڈرلی ایڈمینسٹیٹیو ٹرائبل ایریاز یہ ایک دفعہ پھر جو ہے فاٹا ایڈمینسٹیٹیو ٹرائبل ایریاز کی جو نشستیں ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے ترمیم یہ چھبیسی ترمیم لاسٹ جو آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی یہ تیرہ مائی دوہزار انیس کو تھی جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہوگی تھی لیکن سینٹ میں اس کو پاکستان تینک انصاف کی گورنمنٹ کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اب پھر دوبارہ جو ترمیم پیش کرنے جاری ہے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ اور اس کے تحادی وہ ترمیم ججز کے حوالے سے عدالتی نظام میں ترمیم کے حوالے سے بل پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ ٹپ ٹائم جو ہے گورنمنٹ کو ملے گا ابھی جو اجلاس ہوگا اس میں گورنمنٹ یہ دیکھتے ہیں پیش کرتی ہے یا نہیں اور اس کو کس سطح کامیابی حاصل ہوتی ہے امید ہے یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو پاکستان کے آئین میں ترمیم کے حوالے سے بتائیں کہ اب تک کتنی ترمیم ہو چکی ہے اور کون کون سی آئینی ترمیم ابھی تک ہوئی ہے ویسے تو بل کی صورت میں بہت سارے ایسے جو ہوتے ہیں جو اکثریتی مجورٹی سے بل پاس ہو جاتے ہیں لیکن آئینی ترمیم کرنے کے لیے آپ کو دو تہائی اکثریت کم از کم چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے حکومت آپ جو ہے وہ کوششے کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سطح تک کامیاب لکھی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بڈن دبانہ مت بھولیے گا کہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن اور ہی طور پر آپ تک پہنچ ہے شکریہ